ناظرین حضور غنس اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ فضائل و بناقب اور کمالات کی بنا پر جماعت اولیاء میں انفرادی حیثیت کی حامل ہے جس طرح حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کرمات کے لحاظ سے ولایت کے تاجدار تھے اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ اپنی صیرت و کردار اور علیہ اخلاق کے باعث عظیم مرتبے پر فائز تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہر عمل شریعت و طریقت کا آئینہ ہوتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کے اخلاق حمیدہ اور اصاف حمیدہ کی چند جھلکیاں پیش کریں گے ناظرین سرکار غنس اعظم رحمت اللہ علیہ نازق بدن اور درمیان قج کے تھے آپ کا رنگ گندمی اور سینہ کشادہ تھا ریش مبارک بہت کنجان تھی بمیں باریک اور ملی ہوئی تھی چہرے پر حیبت حق کی نوری شوائیں دمکتی تھی اور آپ کی آواز بلند تھی حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ تبعاً مخلوق سے متواحش بنانا پسند اخلاق سے دل برداشتہ اور گمنامی کے مشتاق تھے آپ رحمت اللہ علیہ استغراہ کی قیفیت میں ہمیشہ محب اور منہمک رہتے تھے حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ صفات جمیلہ خسائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی مجسمہ تھی شیخ موفق الدین قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے اعصاف کا شیخ کبھی نہیں دیکھا حضور غنس اعظم رحمت اللہ علیہ بولنے کی نسبت خاموش زیادہ رہا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے سے جمعہ کے جن کے سوا کبھی نہیں نکلتے تھے اس دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد یا مسافر خانہ کو جاہ دے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی قیفیت تو یہ تھی کہ آپ اپنے قیام و قعود اپنی نوم و بیداری اپنے ہر فعل و عمل اور اپنی ہر حرکت و سکون میں اپنے مولا اپنے آقا اپنے خالق اپنے رازق اور اپنے مالے کی خوشنودی کو منہوز خاطر رکھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے میری نماز میری تمام عبادت میرا مرنہ میرا جینہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے مجاہدہ آپ کی خلقت میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا شبے بیداری آپ کی عادت مستمرہ تھی نفس کشی آپ کا شیوہ تھا سائم فنہار رہنا آپ کا معمول تھا اور قائم بلیل رہنا آپ کا ادنا عمل تھا چنانچہ مرزل تجرید کو تیہ کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے تواتر سے پچیس سال تک عراق کے جنگلوں بیابانوں رگستانوں پتریلی زمینوں اور بیران مقامات میں تنہیں تنہا گزار دئیے مضور غن سیادم رحمت اللہ علیہ کی شبے بیداری اور قیام اللہر کی یہ حالت تھی کہ چالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھیں اور راتیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن میں گزار دیں آپ رحمت اللہ علیہ کے نفلوں کی یہ قیفیت تھی کہ ہر رات دو دو سو رکات کے قریب پڑھا کرتے اور ہر رکات میں سورہ مضمل یا سورہ رحمان تلاوت فرماتے تھے اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو ہر رکات میں سو بار سے کم نہ پڑھتے نفس کشی یہاں تک تھی کہ کئی کئی روز تک ایک ہی روزہ رکھتے اور پھر افتار کرتے وقت درختوں کے وقتوں بیابان کی جڑی بوٹیوں جنگلی پھلوں اور گری پڑی ترکاریوں سے اسے افتار کرتے تھے حضور غن سیاظم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے جب وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اسی وقت وضو تازر کرتے اور دو رکات تحیت الوضو پڑھ کر بیٹھتے آخری عمر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ رات کو بالعموم تلاوت قرآن مجید میں مشہول رہتے اکثر اوقات متواتر کئی کئی گھنٹے سربہ سجود رہتے تھے اور پھر صبح تک باقی وقت مراقبہ مشاہدہ اور جادر الہی میں گزارتے حضور غن سی پاک رحمت اللہ علیہ محبت الہی میں کچھ ایسے سرشار اور مستغرق تھے کہ نید متلکن آپ کے پاس تک نہ پھٹکتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے درد عشق نین سے منع کرتا ہے نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ طلباء خدام اور صفیاء کو شریعت و طریقت کی تعلیم دیتے اور مختلف دینی کتب کے سبق درس فرماتے تھے اس طرح حضور غن سی پاک رحمت اللہ علیہ رات مولا کی بادت میں گزارتے اور دن اصلاح نفوس احیاء دین اور الائک کلمت الحق میں گزارتے تھے ان ریاضات شاقہ مجاہدات شریدہ اتباع شریعت اور نفس کشی کی انتہا کے باوجود بھی حضور غن سی عظم رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو کوئی شئے نہیں سمجھتے تھے ہمیشہ آجزی و انکساری میں رہ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر سفر آخرت سے ڈر کر اور خداون تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی بے بسی بے کسی اور بے سرمائیگی کا اظہار کیا کرتے تھے شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ کلم بند فرمایا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خداون تعالیٰ کے حضور میں کس قدر صحیح آجزی و انکساری اور خالص بے کسی اور بے بسی کا اظہار فرمایا کرتے تھے شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غنسیعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کعبہ کے اندر پتھر پر سر رکھے ہوئے دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی آجزی و انکساری سے فرما رہے تھے اے خداون تعالیٰ مجھے بخش دے اگر میں سزا کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمنتا نہ ہو جاؤں ناظرین حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک عبادت و ریاضت اور مجاہدے زہد و تقویٰ تحارت و پاکیزگی پرہزگاری دینداری اور اتباع شریعت میں مستغرک رہے اور ایک آن ایک لمحہ ایک ساتھ کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ علماء مہتولیدیہ کی رائے کو علماء اشاریہ کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ انہیں مداخلت فرسفیہ سے بعید اور اقتباسی انغار نبوت سے قریب خیال کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ حضرت امام شعفعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں کے مسالے کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے ناظرین سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ اور امار کا لباس سے بطن فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی پوشاک کے واسطے دور دراز ممالک سے انتہائی نفیس کپڑا تیار کروایا جاتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر صبح آپ لباس تبدیل فرما کر پہلا لباس فکراؤ مساکین کو خیرات کر دیا کرتے تھے غالباً ہر روز لباس کی تبدیلی فکراؤ مساکین کی خاطر تھی اور یہ تبدیلی لباس صرف بہانہ تھا حضور غصر عظم رحمت اللہ علیہ کی طبیعت گندگی افونت اور بدبو سے سخت متنفر تھی اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کے وقت خاص اشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ کے دن نالین مبارک تبدیل فرمایا کرتے تھے اور پہلا جوڑا فقراء کو دے دیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات خجر پر سوار ہوتے تھے آپ کو اونٹ کی سواری کا بھی کمال اشتیاق تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ باہر نکلتے تو جس بازار میں جاتے اس بازار کے لوگ سب بستہ کھڑے ہو جاتے سنگ دل سے سنگ دل بھی آپ کو دیکھ کر موم ہو جاتا تھا حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کی خوراک بلکل سادہ تھی آپ کے استعمال کے لئے گندم آپ کے پیسے سے ہی بوئی جاتی تھی حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کے آباب میں سے گاؤں میں ایک شخص تھے جو ہر سال آپ رحمت اللہ علیہ کے باستے غلہ بویا کرتے تھے پھر آپ کے دوستوں میں سے ایک شخص اسے پیسواتے اور روزانہ چار پانچ روٹیں پکوا کر مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے آپ رحمت اللہ علیہ انہیں توڑ کر جو غربہ آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں تقسیم کر دیتے پھر جتنی بچ رہتی انہیں خود تناول کرنے کے لئے رکھ لیتے سرکار خونسیازم رحمت اللہ علیہ کی خوراک بہت کم تھی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات دن رات میں صرف ایک ہی دفعہ کھایا کرتے تھے کھانے میں اکثر ترکے حیوانات فرماتے یعنی گوشت گھی اور دودھ چھوڑ دیتے تھے ناظرین حضور غنس پاک رحمت اللہ علیہ حق بات کو ممبر پر کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے خلیفہ المقتضاء لعمراللہ نے جب اب الوفا یحیع بن سعید کو جو ابن المرجم ظالم کے نام سے مشہور تھا اسے بغداد کا قاضی بنا دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر خلیفہ سے علیل اعلان کہہ دیا کہ تم نے ایک بہت بڑے ظالم شخص کو منصب قضاء پر معمول کیا ہے تم کل پروردگار عالم کو جو اپنی مخلوق پر نیائیت مہربان ہے کیا جواب دوگے خلیفہ موصوف حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ کی یہ تنبیح سن کر کام بٹھا اور زارو کتار رونے لگا اسی وقت اس نے اب الوفا یحیع بن سعید کو منصب قضاء سے معذور کر دیا ناظرین حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ عمراء وزراء سلاتین اور دنیا داروں کی تعظیم کے لیے کبھی نہیں اٹھا کرتے تھے بلکہ جواب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خلیفہ یا وزید یا کوئی بڑا آدمی آتا اور آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے جب وہ آ کر بیٹھ جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تاکہ اس کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے پھر آپ اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتے اور اسے بہت سی نصیحتیں فرماتے تھے وہ آپ کے ہاتھ چونتا اور انتہائی توازو اور انکساری سے بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتا جب حضور غنس عظم رحمت اللہ علیہ خلیفہ کے نام کچھ لکھتے تو یوں رکم فرماتے عبدالقادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے اس کا حکم تم پر جاری ہے اس کی اطاعت تم پر واجب ہے تمہارے لیے وہ پیشوا ہے اور تم پر وہ حجت ہے جب خلیفہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تحریر کو دیکھتا تو اس کو چونتا اور کہتا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے سجھ فرمایا ہے ناظرین حضور غنس عفاق رحمت اللہ علیہ کو دنیا کی کوئی بھی چیز خواہ وہ مال و دولت بیوی اور بچے ہی کیوں نہ ہوں بلکل محبوب نہیں تھے حضرت عبداللہ بن حسین رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھ پر لے کر کہتا کہ یہ میت ہے پس جب کوئی مر جاتا تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ آغاز پیدائے سے ہی میں اس کی محبت اپنے دل سے نکال دیا کرتا تھا حضور ہو صفاق رحمت اللہ علیہ کے لڑکے لڑکیاں مجلس عفاظ کی رات کو انتقال کر جاتے مگر آپ مجلس برخواست نہ فرماتے غاصل میت کو غسل دیتا پھر جب غسل دے کر میت کو مجلس ملایا جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ کرسی سے اتر کر نمازی جنازہ پڑھا دے دے تھے حضور ہو صفاق رحمت اللہ علیہ بڑی عمر والوں کا احترام کرتے تھے مفلوق الحال صالحین کو گلے لگاتے خلاف اشرا لوگوں سے بیزاری ظاہر فرماتے کبھی کسی غریب مسلمان پر کسی مالدار شخص کو فوقیت نہ دیتے اور فرماتے کہ اللہ مال و دولت کو پیار نہیں کرتا بلکہ تقوی اور عمل صالح کو پسند فرماتا ہے حضور ہو صفاق رحمت اللہ علیہ مریضوں کی آجادت کو تشریف لے جاتے آپ کے حل کا ارازت میں اگر کوئی شخص نہ آتا تو فرماتے کہ فلان شخص نظر نہیں آیا کیا وہ خیریت سے ہے میرے پاس اس کی خبر لاؤ جب حضور ہو صفاق رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ علیل ہو جاتی تو آپ رحمت اللہ علیہ گھر کا سارا کام خود کرتے گھر میں جارو دیتے آٹھا گنتے اور روٹیاں پکاتے پھر بچوں کو کھلاتے اور وساہ اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پانی کا گھڑا دوش مبارک پر رکھ کر کوئیں پر لے جاتے اور اس میں پانی بھر کر لاتے تھے ناظرین حضرت سیدنا امام جبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے عامال کی تفتیش کی تو میں نے کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل نہیں پایا کاش کہ میرے ہاتھ میں ساری دنیا آ جاتی تو میں ساری کی ساری بھوکے لوگوں کو کھلا دیتا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری ہتھیلی میں سراخ ہیں کوئی بھی چیز میرے ہاتھ نہیں ڈہتی اگر ایک ہزار تینار بھی میرے پاس آ جائیں تو میں رات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرد کر دیتا ہوں شہر جبائی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے پاس سونے کی ڈلی لاتا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کو مسلح کے نیچے رکھ دو پھر سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگلوں اور سہراؤں میں رہوں اور یہ لوگ مجھے نہ جانیں اور میں ان کو نہ جانوں اور نہ ہی یہ لوگ مجھے دیکھیں پھر سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگتی زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھا اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی اور یہی خیرے کثیر ہے اسی طرح مجھ پر اتنا بوجھا پڑا کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر بھی ڈال دوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے میں جب بھی اپنا پہلو زمین پر رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَا میرے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حل فرما دیتا ہے حضور موسیعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا یہ میت ہے اور پھر میں نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا پس جب وہ فتح جاتا تو میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہوتا تھا شیخ ابو محمد الاخفش رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت سخت سردی کا محسن تھا سرکار موسیعظم رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک پر صرف ایک کمیز اور سر مبارک پر ایک تاقیہ تھی اتنی شدید سردی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک سے پسینہ بہرہا تھا اور آپ کے پاس ایک شخص کھڑا پنکے سے ہوا دے رہا تھا جیسے گرمیوں میں ہوا دی جاتی ہے امام ابن رضب حمبلی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابن حمبلی رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں پڑھا ہے کہ ان کے مامو شیخ ابن حسن ابن نجار رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن میں جلدی عید کاہ کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھا جہاں شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نماز عید ادا کرنی تھی اتنے میں سرکار بغداد حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ لوگوں کا بہت بڑا رشت تھا لوگ حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں کو چوم رہے تھے پھر سرکار بغداد حضور غنسیعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور عید کاہ میں دو رکعت نماز ادا کی میں نے دل میں خیال کیا کہ نماز عید سے پہلے تو نفل جائز ہی نہیں ہے تو شیخ کیسے نفل ادا کر رہے ہیں جیسے ہی شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نماز سے سلام پھیرا تو مجھے فرمایا اس کا بھی ایک سبب تھا ایک مرتبہ وزیر بن حبیرہ رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ المقتضاء لمریلہ نے کہا شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں ایک خجور کا درخت ہے جسے آپ رحمت اللہ علیہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو حد سے نہ بڑھ ورنہ تیرا سر کاٹ دوں گا یہ کلام وظاہر شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس خجور کے درخت سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں مجھے سنا رہے ہوتی ہیں آپ جائیں اور ان کو عرض کریں کہ میں خلیفہ ہوں اور آپ خلیفہ کی عزت جانتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ لوگوں کے ساتھ کلام فرما رہے تھے میں انتظار کرتا رہا تاکہ خلیفہ میسر آ جائے اور میں آپ کی خدمت میں خلیفہ کی گزارش ارض کروں اس نائے کلام حضور عزت عزم رحمت اللہ علیہ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے جی ہاں میں ضرور سر کاٹ دوں گا بس میں یہ اشارہ سمجھ گیا اور میں وہاں سے اٹھکر آ گیا یہ سن کر وزیر رونے لگا اور اس نے کہا شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاح میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین امام محمد بن شاکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالکاجر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود مزدوری کیا کرتے تھے اور کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا میں اپنی روح تیری بارگاہ میں کیسے حدیع کروں کیونکہ بات دلیل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز ہی تیری ہے حضرت سیدنا امام عبدالوہب شہرانی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضور و سعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق عالیہ میں سے یہ بھی تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اتنے اونچے مقام و مرتبے کے باوجود بھی تھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے حضور و سعظم رحمت اللہ علیہ فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے کبڑے بھی صاف کر دیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کسی امیر اور حکمران کے لیے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے اور یہاں تکے کسی وزیر یا بادشاہ کے دروازے پر کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے حضرت سیدنا امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالفتہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی چالیس سال تک خدمت کی ہے اس مدت میں میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے جب کبھی دن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو حاجت ہوتی تو فوراً وضو کر لیتے تھے جب وضو مکمل کر لیتے تو فوراً دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے سرکار غنسی آدم رحمت اللہ علیہ جب اشاء کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی ڈیائش کاہ میں تشریف لے جاتے تھے پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ملاقات کر سکے پھر آپ رحمت اللہ علیہ تب باہر تشریف لاتے جب فجر کا سورج تلو ہو جاتا تھا اس دوران اگر کوئی خلیفہ یا بادشاہ بھی آ جاتا تھا تو وہ بھی صبح تک انتظار کرتا اور اس طرح اس کے ساتھ بھی ملاقات صبح سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی امام عبدالوہب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی بادشاہ یا اس کا کوئی وزیر آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے جاتے تاکہ اس کے لئے کھڑا نہ ہونا بڑے شیخ عبدالعباس احمد بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ کا سکوت آپ کے کلام سے زیادہ ہوتا تھا یعنی آپ رحمت اللہ علیہ زیادہ دیر خاموش رہتے تھے بولتے بہت کم تھے حضور غنسی آدم رحمت اللہ علیہ کا کلام قلوب پر اثر کرتا تھا آپ کا چرچہ ہر سو پھیلا ہوا تھا اور آپ کو قبولیت تامہ حاصل تھی سرکار بغداد حضور غنسی آدم رحمت اللہ علیہ صرف جمعہ کے جن باہر نکلتے تھے یا پھر اپنی خانکاہ میں تشریف لے جاتے تھے بغداد کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی اور بڑے بڑے یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا سرکار غنسی آدم رحمت اللہ علیہ کو صرف نماز کے وقت ہی دیکھا جا سکتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ ممبر پر کلم حق کہا کرتے تھے ظالم حکمرانوں پر لوگوں کے سامنے تنقید کیا کرتے جب خلیفہ المقتضانی ابن مرخم جو کہ ظالم قاضی تھا اسے بغداد کے قاضی کے عہدے پر مقرر کیا تو حضور غنسی آدم رحمت اللہ علیہ نے اسے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا اے خلیفہ تم نے مسلمانوں پر ظالم کو قاضی مقرر کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دو گئے شیخ موفق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مطالق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہم نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو آخری عمر میں پایا تو ہم نے ان کے مدرسے قادریہ میں حاضری دی حضور غنسی آدم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اپنے مدرسے میں رہاش دی آپ رحمت اللہ علیہ ہمارا بہت زیادہ خیار رکھتے تھے کبھی اپنے بیٹے حضرت سیدنا یحیٰ رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے وہ ہمارے لئے چراغ لائے کرتے تھے سرکار غنسی آدم رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی خاص کھانا اپنے گھر سے بھیجا کرتے تھے اور ہمیں فرض نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے ناظرین سرکار غنسی آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو لباس پہنا کرتے تھے اس کا ایک گز ایک دینار کا ہوتا تھا لوگوں نے اتراز کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اور میں تو نفس کی مخالفت کے سبب سو موتوں سے بھی زیادہ بار فوت ہوا ہوں لہٰذا میرے لئے جائز ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں جو سو کفن کی قیمت کا ہو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آخری دور میں بہت تھی نفیس لباس پہنا کرتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم ابو الفضل رحمت اللہ علیہ دکاندار کے پاس دیا اور کہنے لگا مجھے وہ کپڑا درکار ہے جس کا ایک گز ایک کشرفی کا ہو نہ ہی کم اور نہ ہی زیادہ دکاندار نے سوال کیا کہ کس لیے خریدتے ہو خادم نے جواب دیا کہ میں اپنے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے لینا چاہتا ہوں یہ سن کر دکاندار کے دل میں خیال آیا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تو بادشاہ وقت کے لیے کپڑا نہیں چھوڑا اور وہ سب لے لیا دکاندار کے دل میں ابھی یہ خیال آیا ہی تھا یہ غیب سے اس کے پاؤں میں ایک کیل چپ گئی اور ایسی چپی کہ مرنے کے قریب ہو گیا لوگوں نے اس کے پاؤں سے کیل نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ نکال سکے آخر کال لوگ اسے اٹھا کر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت ملائے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اے ابو الفضل تم نے اپنے دل میں مجھ پر اطراز کیوں کیا اے اللہ میرے حقوق کی بنا پر جب تک تو نے یہ نہ کہا اس وقت تک میں نے کپڑا نہیں پہنا کیا اے عبدالقادر تم وہ کپڑا پہنو جس کی قیمت فی گز ایک شرفی ہو اے ابو الفضل یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن امدہ و نفیس ہونا چاہیے جو ہزار موت کے بعد نصیب ہوتا ہے اس کے بعد حضور غوثی آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک ابو الفضل کی تقلیف کے مقام پر رکھا آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی تقلیف اس طرح جاتی رہی گویا بلکل تھی ہی نہیں اس کے بعد سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو الفضل کا اطراز ہمارے پاس پہنچا اور کیل کی صورت میں اس کے پاس لوٹ کر جو چاہا کر دیا حضور غوثی آدم رحمت اللہ علیہ کی لباس کے متعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مدکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ امدہ لباس پہنا کرتے تھے اور لذیذ کھانا کھاتے تھے حضور غوثی آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزونی رحمت اللہ علیہ علاہ امامہ اور خرقہ حمدست حضرت خضر علیہ السلام جامعہ مسجد میں لے کر حاضر ہوئے سیدنا غوثی آدم رحمت اللہ علیہ نے دیکھتے ہی پیر و مرشد کی قدم بوسی فرمائی اور نماز جمعہ سے فراد کے بعد روز جمعہ ماہ سفر المدفر پانچ سو گیارہ ہجری کو اسی مسجد میں تمام معاصر اولیاء کرام کی موجودگی میں شیخ محترم نے سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ سے بیعت و ارشاد سے مشرف کر کے اپنی کلاہ ان کے سر پر اڑا دی پھر اپنے ہاتھ سے امامہ باندھ کر انہیں خرقہ پہنا دیا اور خلافت نامہ اہل مجلس کو سنا کر عطا فرمایا ناظرین حرمین شریفین میں ایک ایسا شخص محیم تھا جسے حضور محسی عظم رحمت اللہ علیہ کی کلاہ یعنی امامہ مبارک تبرکن سرسلہ وار اپنے ابو اجداد سے ملی ہوئی تھی حضور محسی عظم رحمت اللہ علیہ کے امامہ مبارک کی بگت سے وہ شخص حرمین شریفین کے نواہ میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شورت کی بلندیوں پر فائز تھا ایک رات سرکار محسی عظم رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے موجود پایا جو فرما رہے تھے میرا یہ کلاہ مبارک خلیفہ عبور قاسم اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا دو حضور محسی عظم رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر اس شخص کے دل میں آ گیا کہ اس محسی عظم کی تخصیص لازمان کوئی وجہ رکھتی ہے چنانچہ امتیان کی نیت سے اس نے کلاہ مبارک کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی جبہ بھی شامل کر لیا پھر وہ شخص پوچھ گوچھ کرتے حضرت خلیفہ عبور قاسم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ یہ دونوں تبرک حضور محسی عظم رحمت اللہ علیہ کے ہیں سرکار بغداد حضور محسی عظم رحمت اللہ علیہ نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ یہ تبرکات عبور قاسم اکبر آبادی کو دے دو یہ کہہ کر اس شخص نے تبرکات اس کے سامنے رکھ دئیے خلیفہ عبور قاسم رحمت اللہ علیہ نے تبرکات قبول فرما کر انتہائی مصورت کا اظہار کیا اس شخص نے کہا یہ تبرک ایک بہت بڑے بزرگ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں لہٰذا اس شکریہ میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کر کے رواسائے شہر کو مدعو کریں حضرت خلیفہ عبور قاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل تشریف لانا ہم کافی سارا تعام تیار کرائیں گے آپ جس جس کو چاہیں بلالیں دوسرے روز صبح کے وقت وہ درویش رواسائے شہر کے ساتھ آیا دعوت کھائی اور فاتحہ پڑی خرابت کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ تو متوقع ہیں ظاہری سمان کچھ بھی نہیں رکھتے اس قدر تام کہاں سے مہیا فرمایا ہے خلیفہ عبور قاسم نے فرمایا میں نے اس قیمتی جبے کو بیچ کر ضروری عشیاء خریدی ہیں یہ سن کر وہ شخص چیخ اٹھا کہ میں نے اس فقیر کو آہلاللہ سمجھا تھا مگر یہ تو مکار ثابت ہوا ایسے تبرکات کی قدر اس نے نہیں پہچانی خلیفہ عبور قاسم نے فرمایا جو پرہود جو چیز تبرک تھی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو سمان امتحان تھا ہم نے اسے بیچ کر دعوت شکرانہ کا انتظام کر ڈالا یہ سن کر وہ شخص متنبع ہو گیا اور اس نے تمام اہل مجلس پر ساری حقیقت حال کھول دی جس پر سب نے کہا حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کا تبرک اپنے مستحق تک پہنچ گیا ناظرین سرکار غنسی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک مجھے یہ نہ کہا گیا ہو کہ تمہیں حقی قسم کھالو اور کبھی بھی اس وقت تک میں سویا بھی نہیں ہوں جب تک مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں ہمارے حقی قسم تم سو جاؤ شیخ عبدالعباس احمد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ حضور غنسی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نظریں قبول فرماتے تھے اور ان میں سے بزاعت خود بھی تناول فرماتے تھے امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جب اس نے سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ کا کھانا پینہ لباس اور بستر دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاں داخل کر دیا ایک دن جب وہ ملنے آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں خوشک روٹی ہے اور وہ نمک کے ساتھ کھا رہا ہے جبکہ حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ مرگی تناول فرما رہے ہیں اس خاتون نے عجز دیا حضور میں نے اپنے بچے کو آپ کے ہاں چھوڑا ہے مگر میرا دل خوش نہیں ہوا کہ وہ تو خوشک روٹی کھائے جبکہ آپ مرگی تناول فرمائیں اس پر سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرد زندہ کرنے والا بند جائے گا تو وہ بھی وہی کھانا کھائے گا جو میں کھا رہا ہوں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مرگی کو حکم دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کی وجہ سے وہ بائی صاحب مطمئن ہو کر گھر چلی گئے شیخ حنبل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والد ماجد مجھے حضور غنسی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت ملے گئے اور عرض کرنے لگے حضور میرے ہاں بیٹے کی بلادت ہوئی ہے اس کا نام کیا رکھوں سرکار برداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا نام حنبل رکھو اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مسند شریف کا سما کرواو بس میرے والد ماجد نے میرا نام حنبل رکھا پھر جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے مسند احمد بن حنبل کا سما کروایا یہ ساری برکت حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی اس فرمان کی ہے جو آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے والد ماجد کو فرمایا تھا امام نجم الدین محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقی سفر کر کے شیخ ابو العون رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اچھے برے نیک اور بد سب لوگ موجود ہیں انہوں نے دل میں کہا شیخ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نیک اور بد سب لوگوں کو اپنے ہاں جمع کر لیں ابھی اس فقی کے دل میں یہ خیال آ کر ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ شیخ ابو العون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں بیٹ نیک اور بد سب لوگ موجود ہوتے تھے نیک لوگ تو اس لئے ان کی جماعت میں ہوتے تھے تاکہ ان کا نیکی کا جذبہ اور بڑھے گناہگار اس لئے ان کی خدمت میں رہتے تھے تاکہ سرکار عون سعظم رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی توفیق اتا فرمائے پھر فوراں وہ فقی بھی پہچان گئے اور عرض گزار ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے شیخ عبدالعون رحمت اللہ علیہ سے معذرت کی ناظرین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بارکاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں نیک عبد سب جمع ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اس کے جواب میں فرمانے لگے نیک میرے لئے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان کے لئے میں ہوں اسی طرح ایک مرتبہ بارکاہ غوثیت میں عرض کیا گیا آپ کے مریدوں میں کئی اچھے لوگ ہیں اور کئی تو بہت برے ہیں اس پر سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سرکار غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں میں صرف ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جو آخرت اور مولا تعالیٰ کے طالب ہیں باگ گرہ دنیا کی طالب اور نفس کے طالب تو ان کا میں کیا کروں علاوہ اس کے کہ میں ان کا ہمیشہ علاج کرتا رہوں کیونکہ یہ مریض ہیں اور مریض کی اہمکانہ حرکتوں پر سبر کرنا طبیب کا کام ہوتا ہے ایک مرتبہ سنجر بادشاہ نیم روز نے حضرت غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ حصہ سلطنت کا پیش کرنا چاہتا ہوں آپ قبول فرمائیں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا تمہارے پاس ملک کے نیم روز ہے تو میرے پاس ملک کے نیم شب موجود ہے یعنی میں رات کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری دیتا ہوں وہ دولت میرے پاس موجود ہے جو کہ میرے لئے ساری دنیا سے بہتر ہے سرکار غنسی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ایک آئینہ چینی جو کہ نہایت قیمتی تھا توفے میں پیش کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم کے سپورٹ کر دیا اور پھر فرمانے لگے جب ہم مانگا کریں تو تم ہمیں دے دیا کرو ایک دن وہ آئینہ اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا خادم ڈرتا ہوا حاضر ہو کر عرض گزار ہوا وہ ٹوٹ گیا ہے اس پر سرکار بغدال حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ اور خوش ہو کر فرمایا شکر ہے کہ خود بینی کے اسباب ختم ہو گئے حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لئے تو وہی عید کا دن ہوگا شیخ شریف ابو عبداللہ محمد بن خزر حسینی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا آپ نے ایک شکستہ دل فقیر دیکھا اور اسے پوچھا تیرا کیا حال ہے فقیر کہنے لگا میں آج دجلہ کے کنارے پر گیا تھا ملہ سے کہا مجھے اس پار لے جا لیکن ملہ نے میری بات نہیں مانی موتاجی کے سبب میرا دل ٹوٹ گیا فقیر کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک صاحب ایک تھیلی میں تیس اشرفیاں لے کر حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مطور نظرانہ پیش کرنے لگے آپ نے یہ اشرفیاں لے کر اس فقیر سے فرمایا یہ اشرفیاں لو اور جا کر ملہ کو دے دو اور اسے کہنا کہ کبھی کسی فقیر کو نہ پھیلے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا کمیس مبارک اتار کر اس فقیر کو عطا فرما دیا اور وہ اس سے بیس اشرفیوں کو خریدا دیا اس طرح سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ فقضاء کی مدد فرماتے تھے ناظرین حضور سیدنا غنسی عظم رحمت اللہ علیہ علماء مشایخ کا احترام فرماتے تھے اسی طرح شیخ بقا بن بتو رحمت اللہ علیہ کی بہت تاریخ فرمایا کرتے اور علیاء علماء سب ان کی تحظیم کرتے تھے ہر شہر سے لوگ ان کی زیارت کواتے اور ان کی نظریں لاتے تھے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب کوئی عظیم بات فرماتے تھے تو اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ تم پر اللہ رب العزت کا عہد ہے کہ کہوں حضور نے سچ کہا میں اس یقین سے کلام فرماتا ہوں جس میں اصلا کوئی شک نہیں میں کہلوایا جاتا ہوں تو کہتا ہوں اور مجھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرماتا ہوں مجھے حکم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں زمداری اس پر ہے جس نے مجھے حکم دیا اور خون بہا مددکاروں پر تمہارا میری بات کو جھٹلانا تمہارے دین کے حق میں زہریلا حل ہے جو اسی ساتھ حلا کر دے اور اسی میں تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے میں تیغزن ہوں میں سخت کش ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی روک میری غزب سے ڈراتا ہے اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو تمہارے فقط ظاہر ہی نہیں بلکہ جو کوئی تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے اگر حکم الہی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو یوسف کا پیمانہ خود بول اٹھا کہ اس میں کیا ہے مگر یہ کہ عالم عالم کردامن سے لپٹا ہوا پناہ مانگ رہا ہے کہ راز کی باتیں فاشنا فرمائیے اے میری آقا آپ نے سچ فرمایا خسم خدا کی اللہ رب العزت کے نزدیک اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ بڑے سچے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت و برکت اور سلام ہو ناظرین حضور غوثی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے اصلاح امت کی طرف راغب تھے آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہمیشہ کھیل سے دور رہتے تھے ایک جن بچوں نے آپ کو کھیلنے پر مجبور کیا تو آپ نے فرمایا جو میں کہوں گا وہی کھیل کھیلیں گے بچوں نے کہا ہمیں منظور ہے حضرت غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے سب بچوں کو جمع کر کے ایک بازار میں لاکر کھڑا گھر دیا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جس سے سارا بازار ذکر خدا سے گونج اٹھا اس طرح بچوں کا کھیل ہو گیا اور حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ بھی ہو گئی ناظرین حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں چار بڑے سفر فرمائے تھے ان میں سے پہلے سفر آپ نے اٹھارہ سال کے عمر میں علوم دینیہ کی حضور کے لیے بغداد کی طرف کیا اس سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر بہت سے ڈاکوں نے توبہ کی اور راہ حق کے مسافر بن گئے حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے دوسرا سفر بغداد سے یاکوبہ شہر کی طرف کیا اور وہ بھی رزق حلال کی تلم میں تھا اس سفر کی تائر حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے اس قول مبارکہ سے ہوتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک جماعت تھی جو علم فقہ پڑھتی تھی وہ سر سب مقامات کی طرف نکل جاتے اور وہاں کے لوگ چونکہ گندم کی کٹائی کے وقت طلباء کرام کو گندم دے دیا کرتے تھے اس لئے مدرسے کے طلباء نے ایک دن مجھے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم وہاں سے گندم وغیرہ لے آئیں میں بھی ایک دن ان کے ساتھ روانہ ہو گیا یاکوبہ شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے تھے جنہیں شریف یاکوبی کہا جاتا تھا میں ان کی زیارت کے لئے جب گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طالب ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کبھی نہیں مانگتے اس بزرگ نے حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کو مانگنے سے منع فرما دیا سرکار غوثی عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس میں پھر وہاں سے آ گیا اور اس کے بعد کہیں بھی نہیں گیا حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنا تیسرا سفر حجاز مقدس کی طرف کیا اس سفر میں آپ کے بیٹے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے چوتہ سفر آپ نے کردستان کی طرف کیا اور وہاں کرد قوم کو اسلام کی دعوت دی آپ کے فیوز و برکات کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے ناظرین یہ بات بھی حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کے آلیہ میں سے ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کے جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے آپ نے بغداد میں قیام کے دوران بہت سے لوگوں کا نماز جنازہ خود پڑھا ان لوگوں میں شیخ ابو منصور خیاد شیخ احمد بن علی امام عبداللہ بن علی امام محمد بن ناصر شیخ المحدث عبدالواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ امام المحدث جنید رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابو محمد عبدالرحمان بغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مشایخین عزام کا جنازہ سرکار غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے خود پڑھایا تھا حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عقیدہ سلف پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ موت بھی امام عبد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر دے شیخ علی بن اساکر رحمت اللہ علیہ وہ مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری کتابیں حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے لئے وقف کر دی تھی حضرت سیدنا ابو عبداللہ حروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کلام میں ایسے مستغرق ہوئے کہ فرمانے لگے اگر میرا رب تعالیٰ یہ چاہے کہ سبز رنگ کے پرندے بھیجے اور وہ میرا کلام سنے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے سرکار غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے ابھی یہ کلام مکمل نہیں فرمایا تھا کہ اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آپ کی کف میں داخل ہو گیا اور باہر نہیں نکلا امام ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اوقات جو ہم نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر گزارے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خواب تھا جو ہم نے دیکھا جس وقت ہماری آنکھ کلی ہے تو وہ وقت ہاتھ نہیں آتا سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق بڑے پسندیدہ تھے اور آپ کے عصاف صاف سترے تھے آپ کے ہاتھ بڑے سخی تھے ہر رات دسترخان بچھانے کا حکم دیتے اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے آپ رحمت اللہ علیہ کمزوروں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے اور طلابات کو اپنی صحبت سے دور نہیں کرتے تھے آپ کے اصحاب میں سے کوئی غائب ہو جاتا تو اس کا پوچھتے تھے اور اس کے گھر والوں کے مطالق دریافت کرتے تھے ان کی محبت کی افاظت کرتے تھے اور ان سے ہونے والی خطاؤں سے در گزر فرماتے تھے حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے اولیاء کرام کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے چیخ ابو سعید عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد مواللہ پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت میں نوجوان تھا تب ابن سکاہ میرا ساتھی ہوتا تھا ہم عبارت بھی کیا کرتے تھے اور علیاء اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے بغداد مواللہ میں ایک بزرگ تھے جن کو غوث کہا جاتا تھا ان کے مطالق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی روپوش ہو جاتے ہیں ایک دن میں اور ابن سکاہ اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تب جوان تھے ان کی زیارت کے لیے گئے تھے ایک مرتبہ حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے فرزند عبدالجبار نے اپنے والد ماجد حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت فرماتے تھے تو کچھ بھی ظاہر ہوتا وہ زمین نکل جاتی تھی وہاں اتر کی طرح خوشبو پھوٹی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک عبدالقادر اپنے نانا جان کی ذات میں فنا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے ناظرین مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کلام سے زیادہ خاموشی اختیار فرمای رہتے تھے اور جب کلام فرماتے تو لوگوں کی دلوں میں آنے والے خطرات پر کلام فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ حیاء فرمانے والے تھے مسکینوں اور فقیروں پر بہت زیادہ کرم فرماتے تھے اور فقدہ کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے ٹھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی دلچسپ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ حکمرانوں اور دولت مندوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا دے تھے جو شخص بھی آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتا اس کی عزت کرتے تھے اور کسی کو یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ حضور قنصی عظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کلان شخص کی عزت زیادہ ہے حضور قنصی عظم رحمت اللہ علیہ کے فرزند عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد ماجد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فقہ تصوح پر مقدم تھی آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم فقہ حاصل کرو اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرو اور ہر وہ حقیقت جو شریعت کے تابع نہ ہو اس کو بے دینی قرار دیتے تھے شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں حضور غوثی عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر مبارک کنکریوں پر رکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے اگر قیامت کے دن میں سزا کا مستحق ہوا تو مجھے نابی نہ اٹھانا تاکہ میں نیک بندوں کے سامنے شرمیدار نہ ہوں ناظرین حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ کی دیکھ بار کرنے والے بھی شیخ امام محمد بن فتح حروی رحمت اللہ علیہ تھے اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی دیکھ بار کرنے والے بھی آپ کے شاگرد ہوتے تھے جن کا نام شیخ امام محمود بن عثمان بن مکارم تھا بڑے بڑے مشایخ کرام جن میں علی بن حیتی اور کلیو بھی شامل ہیں حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے دروازے پر جھاڑو دیا کرتے تھے اور پانی چھڑکا کرتے تھے یہ مشایخ لعظام بھی حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بلا اجازت ان کے احترام کے پیش نظر نہیں آتے تھے شیخ قضیب البان رحمت اللہ علیہ نے بیس سال تک حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ کی خوب خدمت کی اور پھر حضور غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے آپ کو قادری سلسلے میں خلافت بھی عطا فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے خرکہ خلافت بھی پہنایا یہی شیخ قضیب البان رحمت اللہ علیہ حضور قوسیٰ عزم رحمت اللہ علیہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے شیخ امام بدی الدین ابو القاسم خلف ابن عجیز شہرعی شافی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سلسلہ علیہ قادریہ کے پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ مصر سے بغداد مولا آئے اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا اس کے بعد خلافت سے نوازے گئے بعد ازاں شیخ بدی الدین مصر آگئے اور یہاں آ کر سلسلہ علیہ قادریہ کی تبلیغ فرمائی اہل مصر کے بڑے بڑے مشایخ کرام نے آپ سے ہی سلسلہ علیہ قادریہ میں خلافتیں حاصل کی یہ شیخ بدی الدین علماء محدثین اور صلحہ میں سر کردہ شخصیت تھے حضور قوسیٰ عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے خلافات کو دوسرے شہروں کی طرف روانہ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ان کو طریقہ قادریہ میں خلافت دیں یا پھر وہ لوگ خود حضور قوسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کا تعرف سن کر بغداد آتے تھے تاکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے خلقہ خلافت حاصل کریں حضور قوسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ امام یعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر اکثر اوقات فتاوہ دیا کرتے تھے سرکار قوسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں سے سب سے مشہور شیخ امام ابو مجین شعب بن حسین اندلسی رحمت اللہ علیہ تھے جن کا شمار مغرب کی اجلہ مشایخ میں سے تھا شیخ ابو مجین مغربی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بغداد معلہ بھیجتے تھے جیسے شیخ دکانی رحمت اللہ علیہ کو مغرب سے بغداد بھیجا گیا تاکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے فقر کی تعلیم حاصل کریں حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ نے شیخ دکانی رحمت اللہ علیہ کو بغداد میں ایک سو بیس دن خلوت میں بٹھایا اور اس کے بعد ان کو مغرب روانہ فرما دیا حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف میں دو بھائی دونوں قاری اور مکری تھے جو آپ رحمت اللہ علیہ کے واضح سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے یہ تلاوت قرآن بغیر سرکے ہوتی تھی لیکن وہ قرآت خوب ٹھائر ٹھائر کر پڑھتے تھے شیخ احمد بن مبارک بن سعید رحمت اللہ علیہ وہ شخص تھے جو حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کی کرسی پر کپڑا بچھایا کرتے تھے شیخ امام عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ روزانہ طلباء کو سبق پڑھایا کرتے تھے اور اس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا جس طالب علم کے پاس کلم نہ ہوتا اسے اپنے پاس سے کلم عطا فرماتے تھے جب کبھی فقراء اور درویشوں کی کسرت کے باعث آپ کے خدام بازار سے سعودے لا لاکر تھک جاتے تو حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ خود بازار تشریف لے جاتے اور گھر کا سامان خرید کر لاتے تھے کتاب تفریح الخاطر میں موجود ہے کہ جب حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ اپنے غلاموں کے ساتھ سفر فرماتے تھے تو جہاں کہیں بھی وہ کافلہ رکتا تو آپ رحمت اللہ علیہ خود اپنے ہاتھوں سے گندم پیستے خود آٹا گونتے خود روٹیاں بناتے اور اپنے غلاموں پر تقسیم فرماتے تھے حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ بیٹے آگئے جو بہت چھوٹے تھے اور ان کے ہاتھوں میں آدھا آدھا دیرہم تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کے ہاتھوں میں آدھا آدھا دیرہم رکھ دیا اور پھر ان سے پیسے مانگے اور فرمایا کہ تم کو کیا کیا چیز چاہیے جب بچوں نے بتایا تو آپ رحمت اللہ علیہ خود اٹھ کر بازار گئے اور ان بچوں کی مطلوبہ چیزیں لے کر آئے اور پھر ان کو عطا فرما دی شیخ عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید یاہیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ خود گندم پیسا کرتے تھے خود ہی آٹا گونتے اور خود روٹیاں بناتے تھے اور اپنے گندے پر پانی لے آتے تھے امام عبدالقادر عربلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غنسیٰ عظم رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی زیارت کرنے کے لئے آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے ساتھ انتہائی آجزی کے ساتھ پیش آتے تھے